اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگھیانی آپ تو مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سوما آمین یہ میں نے بنائی ہے افطاری اور افطاری میں میں نے صرف دو سموسے ہی بنائے تھے کیونکہ میں نے کل چائنیز فرائیڈ رائس بنائے تھے اور وہ کافی سارے پڑے ہوئے تھے تو سوچا کہ دینر جو ہے وہ پھر جب دینر کے لیے کھانا ہوتا ہے تو پھر افطاری اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی اس لیے پھر میں نے زیادہ بنایا ہی نہیں میں بس دو سموسے میں نے فرائی کر لیا ساتھ میں ہی پانی بنا لیا ٹینک تھوڑا سا بنا لیا جلدی جلدی اور اب بس نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے رائس گرم کیے اور کھانا کھایا اور اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چائے افطاری جو ہے وہ اتنے احتمام سے بنے یا نہ بنے چائے بڑے احتمام سے بننا میرے گھر میں جو ہے وہ لازم و ملزوم چیز ہے یہ میرے گھر میں بہت احتمام سے بنا جاتی ہے میں بڑے احتمام سے بناتے ہوں کیونکہ جیسے نشے ہی ہوتے ہیں ایک نشے کی عادت پڑ جاتی ہے تو چائے کی جو ہے وہ مجھے اس نشے کی جو ہے وہ مجھے عادت پڑ چکی ہے اور بالکل یہ میں چاہتی ہوں کہ بس اس کے بغیر یہ نشہ کرنا ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے خیر افتاری کے بعد لیکن میرے لیے تو بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے شاید میں بہت زیادہ چائے پیتی ہوں اور پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کو نا جیسے وہ بھنگ پیتی ہیں نا جو لوگ نشہی ہوتے ہیں اور وہ گھوٹا جو ہے بلکل رگڑ رگڑ کے اچھے طریقے سے بناتے ہیں تاکہ بہت ہی مزے کا بنے تو چائے کو بھی اسی طرح میں بڑے احتمام سے بڑا بیٹ کر کے اور اس کو نا وہ پوہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو یہ کپ بولتے ہیں یا جو بھی ہے میں اس کے ساتھ نے یہ ہوتل والے بھائی کی طرح بڑا اچھال اچھال کے چائے کو بناتے تاکہ جھاگ والی اور بڑے مزے کی بنے اور واقعی بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے چائے پینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نا پھر تھوڑی سی تھکن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور باقی جو کام کرنے ہوتے ہیں ظاہر آباد میں بھی کام کرنے ہوتے ہیں کافی تو وہ آرام سے پھر کر لیتے ہیں اور چائے پینے کے بعد جو سب سے مشکل ترین کام ہے افتاری کے بعد کچن میں خود کو گھسیٹ کے لانا بیڈ سے گھسیٹ گھسیٹ کے جو ہے وہ کچن میں لے کے آنا کہ آجو اب برطن دھولو نہیں دھولو کچھ نہیں ہوتا دھولو تو بس یہی میرا بھی حال ہوتا ہے تو آج میں بس وہی زرہ جلدی کرنے لگی ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے باہر تو بس جو برطن پھر پڑے ہوئے تھے افتاری کے اور چائے کے اور وہ سارے جو تھے پھر وہ میں نے اچھی طرح دھولیے دھو کے تو کچن جو ہے وہ کلین کر کے تو پھر آج ہم جائیں گے زرہ باہر کچھ تھوڑی سی چیزیں لینی ہے کیونکہ ویسے بھی رمضان کا جو ہے آدھا تو گزر ہی چکا ہے اور پھر بعد میں میں نے شال کے جو ہے وہ کپڑے دینے تھے سلنے کے لیے تو بعد میں زیادہ دیر سے پھر لیتے بھی نہیں ہیں ٹیلرز نا تو آج پھر سوچا کہ آج پھر میں نا حمدکاری لیتے ہیں نکلا ہی نہیں جاتا بالکل افتاری کے بعد تو پھر آج ہم نے حمدکاری لی کے چلتے ہیں جا کے نا وہ کپڑے شال کے لے آتے ہیں تو یہ میں آئی ہوں رولا ایریا یہ شارجہ میں ہے رولا ایریا یہاں پہ میں ہمیشہ جو ہے جب بھی مجھے کپڑا لینا ہوتا ہے میں رولا میں ہی آتی ہوں یہی سے میں کپڑا لیتی ہوں جو مجھے کبھی کبھی سٹچ پھی لے لیتی ہوں کبھی جو ہے کھلا جیسے کپڑا ہوتا ہے تھان والا وہ اکثر مجھے جو ہے اچھا اور بہترین مجھے یہی سے ملتا ہے اور ایک اور جگہ ہے دبائی میں بردبائی میں اور بہاں بردبائی میں ایک جگہ ہے وہاں سے بھی مل جاتے ہیں لیکن شارجہ میں یہاں سے بہترین کپڑے ملتے ہیں تو یہ یہاں کا الزبیر پلازا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہر طرح کا کپڑا آپ کو مل جائے گا ہر طرح کا پاکستانی کپڑا یہ دیکھیں یہاں پہنا یہ ابایا کا میٹیریل ہے اور جس طرح کا مرضی آپ نے ڈیزائن لینا ہو کپڑے کا وہ لے کے آپ اپنی مرضی سے ابایا سٹچ کروا سکتے ہیں اور یہ تھان وغیرہ کچھ پڑے میں ہیں موٹی کٹن ہوتی ہے جو بڑے بھی پہنتے ہیں زیادہ تر بچوں کے لیے فروک وغیرہ بنانے کے لیے جو یوز ہوتی ہے یہ موٹی کٹن ہے یہ بڑے بڑے تھان پڑے میں اور یہاں پہ یہ سلک یہ سلک کا کپڑا ہے اور بہت ہی پیارا کپڑا تھا اتنا سوفت تھا یہ کپڑا کہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ بہت سارا کپڑا اگر آپ موٹھی میں لے کی اس طرح اس کو دبائیں تو یہ آپ کی موٹھی میں آ جائے گا سارا اتنا یہ سوفت تھا کہ یہ سارا کپڑا اگر آپ لے گی نا مطبس سارا تو نہیں لیکن جیسے اب تھوڑا سا کپڑا اگر آپ لے نا ایک میٹر کے برابر تو وہ مٹھی میں آپ دبائیں تو پوری مٹھی میں آپ کے آجائے گا اتنا سوف تھا مجھے ایکچلی شال کے لیے لینی تھی نیٹ کا کپڑا لینا تھا اور یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نیٹ کا کپڑا کیوں لے رہی تھی یہ میں پھر بعد میں بتاؤں گی آپ کو مجھے اس کا ڈریس سلوانا ہے اور کس طرح کا سلوانا ہے یہ پھر میں انشاءاللہ جب سل جائے گا میں دکھاؤں گی اور مجھے لینا تھا وائٹ کلر میں اور مجھے ملنی رہا تھا تو یہ دیکھیں میرے ہزبینڈ نے جو ہے وہ ڈھونڈ لیے اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے کہا یہ دیکھوئے ادھر پڑا ہوئے کپڑا اور یہ بڑے پیارا سا بہت ہی خوبصورت سا ہے اس کے اوپر شائن ہے یہ دیکھیں وہ گلیٹر لگا ہوئے اور بہت ہی پیارا سا کپڑا تھا اس کے نیچے پھر میں نے سلک کا لیا تاکہ وہ لائننگ جو ہے وہ ہو جائے اور میں کیا سلو آ رہی ہوں یہ میں انشاءاللہ آپ کو میں پھر جب سل جائے گا پھر دکھاؤں گی اب ہم جا رہے ہیں اوپر والے یہ نیچے کا ایری ہے سارا یہاں پہ کھلے تھان جو ہے وہ بہت زیادہ تر کھلے تھان سٹچ کپڑا آپ کو نہیں ملے گا نیچے پھر ہم آئے ہیں اوپر تو یہ یہاں پہ ریڈی میٹ جو ہوتے ہیں وہ کھڑے میں ڈریسز اور یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا سوٹ ہے یہ بھی اور یہ والا مجھے بہت اچھا لگا یہ کلر بھی مجھے بہت پیارا لگا یہ چکن کا سوٹ ہے اور اس کا دوبتہ اس پہ بھی ساری امبرائیڈری ہے اور یہاں پہ یہ بھی امبرائیڈری والے سارے فینسی سوٹ ہیں لگے ہوئے ہیں آفرز بھی لگی ہوئی ہیں اچھے یہ سارے سٹچ ڈریسز ہیں اور بہت ہی پیارے کپڑا مجھے یہاں سے ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے کبھی مجھے نا برانی کبھی ملا کپڑا ہر طرح کا آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ہر طرح اس کے حساب سے انہوں نے پرائیس رکھی ہوتی ہے بتایا ہوتا ہے یہ ففٹی درم کے سوٹ تھے پھر ہنڈرڈ درم کے پھر ون ٹین اس طرح کر کے ساری جو ہے پرائیسز لکھی ہوتی ہیں ہر طرح جتنا جس طریقے سے جتنا اچھا کپڑا ہوتا ہے اتنی ذرا پرائیس جو ہے وہ تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے اور گھر پہننے کے لئے تو ففٹی درم کا جو سوٹ ہے وہ آرام سے میں تو چلا لیتی ہوں زیادہ تر کپڑا ویسے میں یہاں سے لیتی بھی نہیں میں پاکستان سے لے کے آتی ہوں لیکن جب کبھی بہت ضرورت ہوتی ہے جب زیادہ دن ہو جاتے ہیں پاکستان گئے ہوئے تو ضرورت پڑ جاتے ہیں تو پھر یہی سے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نائنٹی درم کا تھا اور یہ بہت ہی پیارا یہ کارٹن کا سوٹ ہے اور اس کا گلہ جو ہے وہ بنا ہوئے یہ ایٹی درم کے ہیں سارے ڈریسز اور یہ وائٹ چکن ہے بندہ عمرے پہ جائے نا تو بڑے وائٹ چکن جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے وائٹ کلر کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ وائٹ کلر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ شلوار کا مجھے لگ رہا تھا اسٹی شلوار تھی پتہ نہیں کیا تھا مجھے یاد ہی نہیں اور یہ چکن کے سوٹ ہیں اس طرح کے میری امی پہنتی ہیں اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ تھوڑی سی بڑے عمر کی عورتوں کیلئے ایسے کپڑے بڑے اچھے لگتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ انگوری کلر کا بہت ہی پیارا سا یہ بھی چکن کے ہیں یہ بھی وائٹ ہے یہ بھی چکن کا ہے یہاں پہ رولا میں آپ کو ساری شاپس ایسے ملیں گی جیسے لاہور میں اچھرا میں ہوتی ہیں رنگ محل میں ہوتی ہیں انار کلی کی شاپس ہوتی ہیں اس طرح آپ کو یہ ایسے لگے گا جیسے آپ پاکستان میں آگئے ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کو شاپس ملیں گی اور بہت ہی بہت ہر چیز پاکستان کی ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی کپڑا وغیرہ آپ کو لیس وغیرہ بٹن اور باقی جو چیزیں ہیں نیٹ چاہیے ہوتا ہے لائننگ کے لیے کپڑا چاہیے ہوتا ہے کچھ بھی ہے وہ آپ کو رولا شارجہ سے مل جائے گا اور بہت ہی ایزی لی مل جائے گا یہ سارے یہ دیکھیں یہ سیونٹی درم کا ہے سوٹ یہ سارے ڈریسز جو ہیں یہ سیونٹی درم کے ہیں اور یہ پھر ہم آگئے ہیں یہ کچھ فینسی ہے انسٹیجڈ اور یہ شفون ہے باریک شفون اور یہاں پہ برینڈڈ ڈریسز ہوتے ہیں اس جگہ پہ اس سائیڈ پہ تو یہ سارے برینڈڈ ڈریسز ہیں جتنے بھی ہیں یہ ان کی جو سلیوز ہوتی ہیں اور سارا کچھ انہوں نے لگا کے اور اس طرح کھول کے رکھے میں اور یہ بھی کچھ فینسی ڈریسز ہیں سارے یہ ہیں سارے ہی برینڈڈ ہیں جلالی والاکرامی یا الہی صاف و اندر و امدنی و لا تترکنی کپڑا سارے بہت اچھے کپڑے آئے بھی تھے بہت ہی پیارا پیارے پیارے ڈریسز تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پڑھی نہیں ہے سارے برینڈز بغیرہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سنہ سفی ناز چاہیے گل احمد چاہیے جو بھی آپ کو ہے جس بھی برینڈ کا کپڑا آپ کو چاہیے وہ تقریباً بہت سارے برینڈز آپ پہ ہوتے ہیں یہ بھی برینڈڈ ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھیں یہ بلو کلر میں ہے اور بڑا ہی پیارا تھا یہ اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے یہ کلیان بالوں کا ہے یہ مجھے لگتا ہے انڈیان برینڈ ہے تو یہ اتنا پیارا تھا یہ بھی اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ڈریس ہے یہ اس کو کاج ٹانکہ بولتے ہیں شاید یہ کاج ٹانکہ ہے اس کے ساتھ اس کی ساری کڑھائیو یہ سلیوز پہ اور یہ فینسی ڈریسز ہیں اور سٹشٹ ہیں ساری موسیقی موسیقی اور یہ جو تھا یہ والا یہ مجھے اچھا لگا تھا یہ بھی بہت پیارا سا لگ رہا تھا ڈریس یہ ساری کڑھائی ہوئی ہے بریڈری ہے ساری دھاگے کے ساتھ اور بس اب ہم نے جو ہے اوپر سے بھی دیکھ لیا سارا اب ہم جا رہے ہیں واپس تو جب ہم باہر نکلے تو ہلکی ہلکی سی بوندہ باندھی ہو رہی تھی اور بڑا ہی مزہ آ رہا تھا گرمی بلکل بھی فیل نہیں ہو رہی تھی بڑا مزے کا موسم تھا تو ہم نے کہا کہ چلو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ گول گپ پہ کھا لیتے ہیں تو سامنے ہی پھر ہمیں ایک کیفیٹیریا نظر آیا تھوڑا سا آگے چلے تو ایک کیفیٹیریا نظر آیا وہاں سے ہم نے پھر گول گپ پہ آرڈر کیے تو گول گپ پہ جب ہم نے آرڈر کیے تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے بہت زیادہ سپائسی تھے بہت ہی سپائسی تھے اتنے جس طرح وہ جو میں کسر سے آل کوٹ کے کھاتی ہوں نا اس طرح کے نہیں تھے بلکل بھی اور بہت سپائسی تھے ان میں آلو وغیرہ بھی کچھ نہیں ڈالے ہوئے تھے نہ کوئی آنین وغیرہ صرف چنے اور اس کے اندر چلی فلیکس ڈال کے تو وہ بس انہوں نے بنائے ہوئے تھے بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ